دانگا دیش میں ہندو کے خلاف اتیچار لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور ان ہندو میں صرف عام لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ نیتا اور پور منطری شامل ہیں جو شیخ حضینہ سرکار میں شامل تھے اور ان سب ہی کی نگاہ بھارت پر سب کو اپنے مضبوط پڑوسی سے امید یہ ہے کہ ان کی رکشہ کی جائے انہیں کٹرپنی طاقتوں سے کو بچائے جائے نشانے پر ہندو نیتا بھارت مدد کرے گا اپنوں کاتیاچار بھارت سے مدد کی گوہا نشانے پر ہسینہ کے منطری بھارت سے آخری آرکشن کے خلاف آندولن پھر تکتہ پلٹ اور اب شیخ حسینہ کے قریبے نیتاؤں کی بے رہے میں سے ہتیا بانگلہ دیش بھی اب پاکستان کی رہا پر نکل چکا نوکری میں آرکشن کے نام پر شروع ہوئے اس آندولن نے سمپردائی کا خونی چولا ہول دیا آوامی لیگ کے نیتاؤں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے اب بھی شیخ حسینہ کے کئی منطری ہنس تک بھیڑ کے نشانے پر ہیں جس میں ادھیکتر ہندو ہوں بانگلہ دیش میں پسے شیخ حسینہ کے منطری اپنی آوام کے نشانے پر ہیں جس جنتا نے انہیں کبھی بوٹ دے کر اپنا منطری چنو تھا وہ اب انہی نیتاؤں کی قبر کھوڑنے میں جھڑ گئی کیول بانگلہ دیش کی آوام ہی نہیں بلکہ شیخ حسینہ کے منطریوں کو بھی اب بھالت سہی امید سیما پار سے لگاتار مدد کی گوہار لگائی جا رہی ہے پانگلہ دیش میں اب تک 20 نیتاؤں اور ان کے پریواروں کے شعب برامت کیے گئے ستھ کھیرہ میں قریب 10 لوگوں کی حتیہ کی گئی وہیں کومیلہ میں 11 لوگ مارے گئے آوامی لیگ کے نیتا شاہہ علم کے گھر پر حملہ کیا گیا اور ان کے تین منزلہ گھر میں آگ لگا دی گئی نٹور میں سانسر شفیقل اسلام کے گھر پر حملہ کیا گیا جن کے گھر سے چار شعب برامت ہوئے ہیں ہندو کے گھروں اور مندروں کو آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے حالات بک سے بکتر ہیں تو اب آوکھ ہے پڑوسی ہونے کی وجہ سے بھارت میں بھی چنتہ پڑ گئی ہے ایسے میں اب ہندوستان میں بانگلدیشی ہندوؤں کو بچانے کی آواز اٹھنے لگی ہے اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدیتینات نے سناتنیوں سے ایک جوٹ ہونے کی اپیل کی وہی اترم کے مکھے منتری ہیمنتا بشوا سرما نے بھی اسے ہندوستان اور پوروطر راجیوں کے لیے چنتہ کا وشہ بتایا ہے بانگلدیش میں ایسا آسانٹی سلے رہے تو کوئی لوگ بھارت میں آنے کے لیے اُتگریب ہوگا تو ہمیں سیما کو بھی شروعکشید کرنا ہے ساتھ ساتھ میں بھبیشی میں سیگھ ہسینہ کا سرکار کا سمائے میں نورٹھس کا سارے اُگر بادیوں کو بانگلدیش سے ہٹائے گیا بانگلدیش کی سینہ بھلے ہی حالات کو کابو کرنے کا دعویٰ کر رہی ہو لیکن پچاس گھنٹوں سے ادھیک وقت بیٹھ جانے کی باوجود بانگلدیش میں ہندووں اور شیخ ہسینہ کے قریبیوں کو خلاف ہنسہ لگاتا جاری ہیں بیرو ریپورٹ زی میری